بھائی دیکھو آج فائنلی پانچ چھے دن بعد سیم کنڈیشن کے بعد آج یہ اس نے فائنلی دم توڑ دیا یار مجھے تو میں نے جتنی محنت کر سکتا تھا میں نے کیا یار بٹ سٹل میں اس کو جو ہے بچانے میں سفل نہیں رہا کیا کر سکتا ہے اس کو ہائی دس از امیر ویلکم ٹو پیڈ آئیس آف پیٹس تو آپ لوگ یہ میرا ہاتھ میں دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کیا یہ کیا ہے ہم آپ سب کو بتا دوں کہ آج ہم لوگ ہمارے پیجنز کی کرنے والے ہیں ڈی وارمنگ کیونکہ موسم بھی بہت اچھا ہے اور ہم لوگوں نے کل رات کو جو ہے ہمارے کبوتروں کو پیاسا اور بھوکا چھوڑ دیا تھا تاکہ ہم لوگ صبح سے ڈی وارمنگ کر سکے بہت سے لوگوں کوسٹن ہوگا ڈی وارمنگ کیا ہے تو ڈی وارمنگ آپ سب کو بتا دوں کہ یہ ہوتا ہے کبوتروں کے پیٹ کے کیڑے کو مارنے کی پروسیس جسے جو ہے بیکٹیریز وغیرہ آ جاتے ہیں تو کبوتر کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ڈی وارمنگ اس کو مارنے کیلئے تو وہ مارنے بھی ضرور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کبوتر کو ترہ ترہ کی بیماریاں ہوتی ہیں کبوتر سست بیٹھتا ہے بریڈنگ نہیں کرتا یہ سب وغیرہ 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 تو دس بیماریاں یا بان کو چلو سو بیماریوں سے بہتر ہے ایک بار ڈی وارمنگ کرنا چاہیے اور لگ بک چار یا پانچ مہینے میں ایک بار یا تین مہینے میں ایک بار کرنا ہی چاہیے تو ہم لوگ جو ہے ہمارے پیجنس کو بریڈنگ کے لیے ہم کو ریڈی کرنا ہے اور آپ سبی کو پتا ہے ہم لوگوں نے بریڈنگ کے لیے سیٹ اپ کو ریڈی کیا ہے تو ہم لوگ آج ان لوگوں کو ڈی وارمنگ کرنے والے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہے بڑی آسا ڈی وارم ہو جائیں تو چلیے ہم آپ کو پوری پروسس بتاتا ہوں ہم لوگوں نے اس کے اندر شکر کو گھول کر ایک بہتری سی چاشنی بنا لی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے لے لیا ہے ایزی پیٹ کا جو کی ڈوگ کا ڈی وارم کرنے کے کام آتا ہے یہ ہم کو ہمارے جو بھائی ہیں ڈیویڈ بھائی انہوں نے بتایا تھا یار آپ یہ یوز کر کے دیکھنا بہت اچھا رہتا ہے اس کا دیکھو چلانا کا کام چالو سب سے بڑے تو اس کو یہ گولی بھائی دھوں گا تاکہ اس کی اتڑیاں بھارا جائیں تو یہ جو ہے نا اس کو جو ہے ہم لوگ یوز کریں گے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو باریک سا پیس کے پیلے چاشنی بنا لینا ہے باریک سا پیس کے سکسٹی کبوتر کے اوپر ایک ٹیبلیٹ چلتی ہے یہ ویسے دو ٹیبلیٹ ہے بٹ سکسٹی کبوتر کے اوپر یہ ایک ٹیبلیٹ دینی ہے تو چلیے ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے اس کو باریک سا پیس کے اس کے بعد اس کے اندر ڈیزولو کرتے ہیں اور پھر ایک 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 کر کے دس دس ایمل کر کے لگ باک پورے کبوتر کو دینا ہے تو یہ لگ باک سکسٹی ایمل پانی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سیدین جب بھی 5 ایمل کی اراؤنڈ کی ہے تو ہم کو دو بار ایک ایک کبوتر کو دو دو بار دینا پڑے گا تو چلیے برنے ٹائم بیس کل اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ورنہ یہ ٹائم اتنا ہو جائے گا کہ پوچھو مات ہم لوگوں نے دوائی کو اچھی طریقے سے پیس لیا ہے ہم سب سے پہلے ہم ادھر ڈال دیتے ہیں پائی لے ادھر اور اب جو ہے چلو آجا اب اس پورے کے پورے جو کہتے ہیں نا چاشنی کو اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے اچھے سے ڈیزولو ہونے کا تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تاکہ یہ ڈیزولو اچھے سے ہو جائے جتنی اچھے ڈیزولو ہوگی اتنی اچھے ڈیوارنگ ہوگی اور بس امید یہ کریں گے کہ ہمارے سہرے کبوتر فل ایکٹیو ہو جائے اور ان کے پیٹ کے اندر جو ہے جتنے کیڑے ہیں نا سرین کے ذریعے باہر نکل جائے ابھی ہم کو ہمارا سیڈن جونتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈیوارنگ کرنے اندر جاتے ہیں دیکھیں اب ہم لوگوں نے اس کے اندر سیڈنج کے اندر لے لیا ہے پانی ادرا بھائی ادرا بسم اللہ رک جا رک جا میرا بھائی رک جا شوار 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 یہ ہو گیا دس امیل اور یہ ہو گیا چار امیل اوہ سرین چھے اور چار دس ہڈیا ہڈیا اور یہ آگئی اس کی فیمیل تو یہ بھی اب جو ہے اس کی بھی ہم ڈیوارنگ کریں گے ہڈیا 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 ساندھ میں سے یہ ہو گئی چھے یہ ہو گئی چار اس طریقے سے سمپل کا پھولا ڈیوارنگ ہم کر لیں گے ارے بھائی بہت پریشان کرتے ہیں لوگ پاندرہ میٹ کی کڑی محنت کے بعد جو ہے ہمارے ان سبھی برٹ کی ڈیوارنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے میں نے ان سبھی کو کیل بھی کر رکھا ہے اور سبھی ڈیوارنگ بھی کر دی ہے تو یہ اب یہاں سے فری ہو گا ہے اب چلتے ہیں ادھر بیمار والوں کی طرف اور ان کی بھی ڈیوارنگ کر دیتے ہیں ہٹو 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 ابھی نہیں تینے والا تم کو میں ڈائیٹ تم نے کو بڑا پریشان کر رہا ہے ہٹو ہم لوگوں نے ہمارے ریبٹس کو الگ کر کے اور ہیلر ڈالا ڈال دیا ہے تو کیا ریلہ جو بلکل بھی ہے نینا بلکل بھی ان ڈسپلین رہتی ہے وہ کبھی بھی جارے ہیں ان کو کھانے نہیں دیتی ہے ہٹو 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 م ... آب ... اب دخوا یہ تو ایسا کھاتی ہے مشیز میں ساں آرام شکھاؤ تو وہ ٹینچن مطلب کےتری اربار تیری کی تو هل سا چین کے آگیا اس سے دیکھا کہ کھ prov دنیا میں نے کوکٹیل کے یا لوٹی چون رہا تھا تو مجھ سے چیننے آگیا ڈسسپلی منی مجھے ہمارا کھانا کھائیں گے تم لوگ مہار ہو کیونکہ تم ہمارا کھانے میں مو ڈالتے ہو ہم لوگ بہت بگڑ چکے ہو چھم تو اپنے کام سے کامر کو یہاں پر ہم لوگ نے ہمارے کبوتر کی ڈیوارمنگ کر دی تھی لیکن آپ جو ہے گلت والے بیکٹرییاں چلے گئے ہیں جسے پیٹ سے اب اچھے والے بیکٹرییاں بھی اس کے ساتھ چلے گئے ہوں گے تو اس لیے جو ہے اچھے والے بیکٹرییاں کو لانے کے لیے ہم کو ایک سولیشن بتایا ہے تو وہ سولیشن ہم لوگوں کو لے کر آتے ہیں میڈیکل سے اور پھر پانی میں مکس کر کے ان کو دیں گے اب یہ ایک گھنٹ الگ بھگ ہو گیا ایک گھنٹے بعد پانی دینے کا بولت ہاں پانی دیتے ہیں پھر اس کے ایک گھنٹے بعد دانا دینا ہے تو ابھی پہلے پانی دیں گے پہلے سب سے پہلے میڈیکل جائے تک وہ لے کر آتے ہیں ان کو پانی دیں گے اس کے بعد پھر ایک گھنٹے بعد دانا دیں گے اب ٹھیک دو گھنٹے بعد ہم لوگوں کو دینا ہے یہ دیکھیں آپ ڈیرو لیک کا آئے گا اس کے اندر 2.5 بلین لائف سیلس ہیں مطلب یہ جو ہے نا خاص کر جیسے بچوں اگرہ کے لیے آتا ہے کہ جب جیسے لوس موشن اگرہ لگ جاتے تو ان کے پاس جو ہے جو اچھے والے سیلس ان کی کمی ہو جاتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے تو ابھی جو ہے ایک لٹر کے اندر دو بتایا ہے ڈیویڈ بھائی نے تو اپن دیں گے دو چار لٹر کے اندر یہ دو پیکٹ تو پٹا پٹ سے دے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارے ان سبھی کبوتروں کو ہم لوگ ان کی یہ ڈائٹ دے دیں گے اور آرام سے یہ کھا پی سکتے ہیں اب جو ہے ہم نے اس کو فارڈ لیا ہے اور اب اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں رہے نیچے گری جا بتا نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے میرے ساتھ لاغ بنانے کی چکر میں چلو بھائی نکلو 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 تو یہ دیکھیں ابھی پورا اس کے اندر جو ہے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم ہمارے سبھی کبوتروں کو دے دیں گے نکلو بھائی کیا ہوا اس کے اندر آ گیا ہے ابھی ہو جائے گا مکس اور اس کے بعد ہم لوگ ہمارے ان کبوتروں کو دینے والے ہیں اس سے جو ہے ان کے اندر 2.5 بلین لائیس سیلز واپس آ جائیں گے ابھی ہم لوگ انہیں ان سبھی کو پانی دے دیا ہے دیکھیں آپ وہاں سے لیکنے یہاں تک سبھی میں پانی پانی ملے گا اور ہمارے باہر جو تھے بیمار کبوتر اور ان کو بھی ہم نے پانی رکھ دیا ہے اور دوسرا والا کبوتر جو چنگل تھا اس کو بھی ہم نے پانی ہے اور انٹی بائیٹک وہ رکھ دیا ہے تو اب جو ہے انشاءاللہ یہ لوگ پانی پیئیں گے اور پھر ان کے اندر جو برے والے جو تھے وہ تو مر نہیں جو اچھے والے مر گئے تھے وہ اب ریفل ہو جائیں گے بھائی چلو تم پانی والی پیلا اس کے بعد ایک گھنٹے بعد آ کے تن کو دانا دینا ہے ہم نے جن کے دیوارمنگ کری تھی ان کو دانا پانی سب کر دیا ہے اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے فٹ ہیں تو چلی دوستو یہ تھی آج کی ہماری اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری اپ ڈیٹس پسن نہیں ہوگی پسن نہیں ہے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا ہمارا چینل پیڑائیس اور فیٹس اور کھنٹوہ پیڈ ان دونوں کا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ